ایک دفعہ میدان جنگ سے لوٹ رہے تھے میدان جنگ سے لوٹتے لوٹتے ایک ننی بچی حضرت ابو حریرہ کے قدم پکڑے عرض کرنے لگی بتائیے میرے بابا کہاں ہے حضرت ابو حریرہ کو پتا تھا اس بچی کا باپ شہید ہو گیا آم نے ہمت نہیں تھی آم نے فرمایا وہ میرے پیچھے پیچھے نا عثمان آ رہے ہیں ان کو بتاؤ گا ان سے پوچھے حضرت عثمان آیا بچی نے قدم پکڑی حضرت بتائیے میرے بابا کہاں ہے وہ کہنے لگے ان کے بھی دل میں یہ بات آئی کہ میں کیسے بتاؤں اس کو ننی بچی ہے کیسے بتاؤں کہ اس کا باپ کس آیا ان کے گیا باپ شہید ہو گیا اللہ اکبر انہوں نے نہ بتائے کہنے لگے میرے پیچھے پیچھے امر آ رہے ہیں ان سے پوچھ لینا حضرت عمر سے پوچھنے لگی ان کے دل میں بھی یہ بات آئی وہ فرمانے لگے میرے پیچھے پیچھے ابو بکر آ رہے ہیں ان سے پوچھ لینا حضرت عبو بکر کو یہ بات نہیں تھی پتا حضرت عبو بکر کو یہ بات نہیں تھی پتا کس کا والد شہید ہو گیا ہے ان کو نہیں تھا پتا بچی قریب آئی حضرت عبو بکر کا دامن تھاما کہنے لگی بتائیے میرے بابا کہاں ہیں حضرت ابو بکر نے فرمایا تیرا باپ میرے پیچھے پیچھے آ رہا ہے باپ تو شہید ہو گیا تھا ابو بکر کی زبان سے اتنا نکلنا تھا مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت ملک الماد روحیں نکال چکے تھے رب نے فرمایا اے ملک الماد یہ دیکھ یار کے یار کی زبان سے نکلا ہے یہ مرنا نہیں چاہیے جا جا کے روح کو واپس مٹھا دے روحیں تو واپس ہو سکتی ہیں لیکن یار کی زبان سے نکل گیا وہ واپس نہیں ہو سکتا یہ تھی محبت جب بندہ محبت کرے نا جب بندہ پیار کرے مصطفیٰ سے مصطفیٰ بھی اسے اپنا بنا ہی لیا کر دے